بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے اس کی سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی تقریباً بیس یا بائیس سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لئے کیا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے دب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ نماز فجر کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے مزدوری ملتی تو گھر میں چلہا جلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا آپ رضی اللہ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جاڑو برطن اور بچوں کی پررش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکی خال تھی جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی خال سونے کے کام آتی تھی اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا میں سالی رہا ہے حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی قصر باقی نہ رکھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لادلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاق فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے میشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا ناظرین ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہا اس کو سن کر آپ بھی حران و پریشان ہو جاؤ گے اسی لئے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کہ یہ ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جایا کرتی ہیں انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی ناظرین آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے تین دن بعد کا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے تین دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لادلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لئے فاطمہ کے سسرال گئے یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو ازمانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں گھر چلیں تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں میری کوئی جورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں لیکن ابا حضور میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا ابھی میرے شہر گھر پر نہیں ہیں اگر اجازت دیں تو میں اپنے شہر حضرت علی کا انتظار کر لوں بیٹی کے موں سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچھی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی بھی گھر بڑی دیر سے آئے جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچھی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا اے علی اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں یہ سنکار حضرت علی پوٹ پوٹ کا رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سنکار اللہ کے پیارے نبی نرشاد فرمایا اے علی میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اس لئے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی یہ سنکار حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان عمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی اطا فرما دے ناظرین اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفات القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو میں باہر جا رہا ہوں میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا گھر سے باہر نہ نکلنا اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا یعنی کہ اس کا میکہ تھا جس میں اس کا بوڑا باپ رہتا تھا ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے آ کر اپنے باپ سے مل لو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناب سکے کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے لیکن جہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں پابند اس لئے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کے اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا خیر دو دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے آ کر اپنے باپ سے مل لو عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتا کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کے اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا اس کے بعد چار دن گزرے کے خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا ددار کر لو اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیش دو چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ مگر مجھے اس کا آخری ددار کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے مگر جی عورت اپنے شوہر کی جازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں اب میرے لیے کیا حکم ہے تو یہ سنکار اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی عطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا ناظرین یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت دوری میں باپ انتقال کر گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا پھر دو دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتا کرو اس عورت کو اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں تو صحابہ کرام پتا کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے نظام پر آپ کے فرمان پر آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہردار بن گئی ہے وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوش خبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کے اطاعت کی ہے تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے مگر ناظرین آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں ناظرین اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا چاہے جو بھی ہو جائے اس لئے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین